السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ مولانا حضرات کے جھوٹ سنائیں گے دوستو یہ ممر رسول پر بیٹھ کر انہیں چاہیے تو یہ کہ یہ لوگوں کو قرآن و حدیث سنائیں لیکن یہ ایسے ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے نمبر ایک پیر قاظم پاشا صاحب دوستو یہ انڈیا کے پیر صاحب ہیں پیر قاظم پاشا قصے کہانیاں سنانے والوں کی لسٹ میں ان کا بھی بہت بڑا نام ہے یقین نہیں تو یہی سن لیں پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر کے بہت بڑی کہانی سنا رہی ہیں خاندان کے لوگوں نے سیری کی فجر کی نماز کے بعد آپ کی والدہ بڑے پیر کی والدہ نے خوصے پاک کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو خوصے پاک مو پڑھٹا لیے دن بھر کوشش کرتے رہی والدہ کہ پیدا ہوئے تو بچے کو دودھ پلائے مگر خوصے پاک نے مو بند کر لیا ادھر دودھ دیتے تو ادھر مو پڑھٹا لیتے اور جیسے ہی مغرب کی آزاں ہوئی خوصے پاک نے دودھ پیا جیسے ہی مغرب کی آزاں ہوئی خوصے پاک نے دودھ پیا تو خوصے آدم کی والدہ نے کہا سبحان اللہ بیٹے عبدالخادر نانا کے دین کی یہ شریعت کا اتنا حتیرام کہ پیدا ہوتے ہی تم نے روزہ رکھا پیدا ہوتے ہی نمبر دو اب اس مولان صاحب کو سنیں غوص پاک امام احمد بن حمبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں لیکن اگر کانڈی شروع اوڑ لگی ہے مزار پا جب غوص پاک جاتے ہیں امام احمد بن حمبل کی امام احمد بن حمبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لیا دوستو انہ جہلہ نے تے موت تے قبر نو مزار سمجھ کے رکھے قبر تے نا وستے ایوے آگے جیمینہ تے کاردہ کمرہ جدو چاہے اندر آگے لیکن یہ تو زبان ہے نا جیسے چاہو اس کو چلاؤ لیکن قبر کا پتہ تب چلے گا جب اس میں جائیں گے نمبر تین دوستو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ پادریوں کا عقیدہ ہے اور مولانا طاہر القادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے قادری صاحب کہتے ہیں کہ تم نور و بشر میں جھگڑتے ہو اللہ کے نبی جب عرش سے لا مقام کے لئے چلے تو نورانیت کا چولہ بھی اتار دیا بشریت کا چولہ بھی اتار دیا تھا پھر خود سوال کرتا ہے کہ جب نور بھی نہیں تھے بشر بھی نہیں تھے تو کیا تھے پھر سرائکی کا ایک شیر پڑتا ہے ہیک ہے ہیک ہے یعنی اللہ محمد دونوں ایک ہیں ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے جیڑا ہیک کو دو کہے اوہ کافرتے مشرق ہے تو مصطفان جب عالمِ عیش پہ آئے تو مشریت کا لباس اتار دیا تھا اور جب عیش والوں کو چھوڑ کر لا بخا میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا اب کون سا لباس رہ گیا ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے جیڑا ہیک کو دو کر جانے اوہ کافرتے مشرق ہے اور شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرضائل نمبر چار مولانا علیہ السکادری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے دو اسلامی بھائی ایک مفتی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو انہوں نے ہوش و ہواش میں اپنے کانوں سے سنا کہ قبر میں با جماعت نواز پڑی جا رہی تھی بقیدہ قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ظہر کا وقت تھا جھوٹ مارتے ہوئے ان کی اکل کونے میں چلی جاتی ہے ارے مگری بیشا فجر کا نام لیتے تو جھوٹ کے پاؤں بھی ہوتے ہیں وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اس طرح بھائی نے سنایا تو کنوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدسہ صفر و سامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نواز پڑی جا رہی ہے اے دوئے کانی بازو ایسے کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی نمبر پانچ اب آمین قادری صاحب کو سنیں دوستو ان جاہلوں نے تو اللہ کو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے ان کے لیے سب کچھ ان کا پیر ہی ہے قادری صاحب کہتے ہیں کہ گاؤس پاک جب چاہتے ہیں تب ہی لوگوں کی زبان پر ان کا نام آتا ہے حالانکہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ ذل جلال کی ہے اس کے بندے کی نہیں سرکار گاؤس العظم دستگیر پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے بندہ کی نفع دے سکنا ہے نقصان کی دے سکنا ہے اللہ تعالیٰ زہار رہے تھے اللہ تعالیٰ نافع بندہ کی کر سکنا ہے آپ اندازہ کریں اگر آج ہم ذکرِ گاؤس العظم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مسئبتوں کو دور فرما دیتا ہے